السلام علیکم عورت ہونا بے شک ایک آسان بات نہیں ہے اگر آپ بھی ایک عورت ہیں تو آپ اس بات سے بہخوبی باخبر ہوں گی وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو اس رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے خواتین کو بہت سی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ان پریشانیوں کو حل کرنا ناممکن بلکل بھی نہیں ہے آئیے کچھ پریشانیوں کا ذکر کر لیتے ہیں اور ان کا حل بھی نکالتے ہیں اگر سر میں جویں ہو جائیں تو ایک لیمون کاٹ کر بالوں کی جڑوں میں رگڑیں آدھے گھنٹے بعد سر دھولیں اس سے جویں بھی ختم ہو جائیں گی اور بالوں میں چمک بھی پیدا ہوگی ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے دودھ یا بالائی ہونٹوں پر لگائیں اس سے ہونٹ نرموں ملائم اور گلا بھی ہو جائیں گے اگر جلد خوشک ہو جائے تو نہانے کے ٹپ میں ایک چمچ نمک ملا دے اس سے جلد نرم اور چکنی ہو جائے گی گاجر کھائیں اور اس کا جوس پیئیں اس سے رنگ سرخ و سفید ہو جائے گا آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم کرنے کے لیے روزانہ رات کو ناریل کا تیل دوسری انگلی کی مدد سے مساج کریں آنکھوں کے نیچے اس سے ہلکے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ بیٹھ کر جھاڑو لگانے کے کیا فوائد ہیں تو آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی جھاڑو لگائیں گی بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے کبھی بھی ریڑ کی ہڈی کی بیماری یا تکلیف نہیں ہوتی جن خواتین کو گھٹنوں کی درد ہو یا پھر ٹانگوں کی درد کی شکایت ہو وہ بیٹھ کر جھاڑو لگائیں یا پھر پوچا لگائیں اس سے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا چہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑے ہی کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش یعنی منکے کا استعمال کریں اس کے لیے آپ اس کو بھگو کر رات کو رکھ لیں اور پھر صبح پانی سمیت ہی پانی بھی پی لیں اور کشمش بھی کھا لیں سر کے پالوں کی خوشکی ختم کرنے کے لیے سر میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کر مساج کریں اس سے خوشکی دور ہو جائے گی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر دو چمچ گلیسرین اور دو چمچ نیم گرم پانی ملا کر لگائیں تو ایڑیا نرمو ملائم ہو جائیں گی پیاز کوٹ کر سونگنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے نہار مو ایک چمچ زیتون کا تیل ایک کپ گرم دودھ کے ساتھ لیا جائے تو خواتین کے اندرونی ورم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے نیز ہڈیوں اور جوڑوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چہرے پر ایک چمک آ جاتی ہے بڑے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے خربوزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اگر بلڈ پریشر لو ہو جائے تو چکندر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے روزانہ صبح و شام 20 منٹ کی واق ضرور کریں بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں مہواری کھل کر نہ آئے تو گوڑ اور اجوائن کا کہوہ بنا کر پیئیں اس سے بہت ہی افاقہ ہوگا اور مہواری میں کیلہ اور چاکلٹ کھائیں اس سے کمزوری نہیں ہوگی اس کے علاوہ مہواری میں کافی کا استعمال بلکل بھی نہ کریں یہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں پلکیں لمبی اور گنی کرنے کے لیے تھوڑے سے ایلویرا جیل میں ناریل کا تیل مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور پھر رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر یہ پیسٹ لگائیں چند ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امید ہے کہ آپ کو ان ٹپس ان ٹوٹکوں سے بہت ہی فائدہ ہوگا کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ آپ سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ